بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر رامیل مستفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یونٹیوب چینل آج ہم جس ڈیزیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ عورتوں میں بھی جاتی ہے اس کا شکار فیمیلز ہوتی ہیں جسے ہم انڈومیٹریوسیز کہتے ہیں انڈومیٹریوسیز ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر جس طرح یوٹرس کے اندر ٹیشو ہوتے ہیں اسی طرح کے یوٹرس سے بہر یعنی ابڈومیل کیوٹی میں یا فلیوپیون ٹوب میں یا انٹرسٹائن میں گروت کرنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے عورتیں بانچ پن کا شکار ہو جاتی ہیں یعنی وہ کنسیو کرنے کے لائق نہیں رہتی ہیں یہ ایک بیری پینفل کنڈیشن ہے جس کے ریزارڈ کے اندر جو پیریڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہیں اور ان پیریڈز کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو اگر ہم اس کی وجہات کو دیکھیں کون سے قاضی ہیں تو ابھی تک اس بیماری کے کوئی بھی ایکزیکٹ قاضی نہیں ہوئی یعنی اس چیز کا ابھی تک نہیں پتا چل سکا کہ کون سے ایسی وجہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری جو بیماری کا سبب بنتے ہیں جب یہ بیماری ڈیویلپ ہوتی یعنی یوٹرس لیک ٹیشو یوٹرس سے بہر فلوپیون ٹیوب کے اندار انٹرسٹین کے اندار پیلوک کیوٹی کے اندر گروت ہوتے ہیں تو پھر یہ پینفل سیمٹمز کا سبب بنتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ کون سی علامات ہیں جب جو عورتیں اس بیماری کا شکار ہوتی ہیں تو وہ کون سی علامات انہوں کے اندر پیج جاتی ہیں سب سے پہلے تو انہیں پینفل منسٹرل کریمز ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد مہواری کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ پین بھی ہوتا ہے اور پیریڈز کے دوران انہیں پیٹ میں بھی بہت درد محسوس ہوتا ہے اور بیگ میں بھی درد ہوتا ہے اور سیکس کے دوران یعنی ہم بستری کے دوران بھی بہت زیادہ تکلیف پرداشت کرنے پڑھتے ہیں اس کے بعد انفرٹیلیٹی جو سب سے بڑا ایشو ہے یعنی وہ کنسیو کرنے کے لائق نہیں رہتی اور اس کے بعد ان کو پینفل بول مومنٹ ہوتی ہے اگر ہم اس کے بعد اس کی پریونشن کے بات کریں کس طرح ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں تو سب سے جو اہم چیز ہے ان عورتوں کو اپنا جو باڈی ویٹ ہے وہ ہیلتی رکھنا چاہیے مینڈین رکھنا چاہیے اس کے بعد دوسرا آپشن بریسٹ فیڈنگ ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کی منیجمنٹ کی بات کریں تو کس طرح ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں تو کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ڈاکٹر مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق ٹریٹمنٹ تجویز کرتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈیزیز کی سیویرٹی ہے وہ کیا ہے کیا وہ ڈیزیز مائیڈ سٹیج بھی ہے یا سیویر ہے اس کے بعد پیشن کی ایج دیکھی جاتی ہے وہ کہ پیشن کی ایج کتنا ہے اس کے بعد یہ چیز دیکھی جاتی ہے کیا جو عورت اس بیماری کا شگار ہے کیا وہ فیوچر کے اندر پریگننسی کی خان ہے یعنی وہ کنسیو کرنا چاہتی ہے کہ نہیں یعنی اس کو بچوں کی ضرورت ہے کہ نہیں یہ فیکٹر بہت امپارڈنٹ ہے اس کے بعد جو سیمٹمز ہیں اس بیماری کے یعنی جو انڈومیٹریوسٹ کی وجہ سے پین ہوتا جو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ان کی سیویرٹی کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر اس کے مطابق آپ کی ٹریٹمنٹ جو پلین ہے اس کو تجویز کرے گا تو اگر ہم میڈیکیشن کی بات کریں تو سب سے جو میڈیکیشن تجویز کرتی وہ دو پوائنٹ ہیں جو میڈ فوکس ہوتا وہ دو پوائنٹ ہوتے سب سے پہلے جو سیویرٹی دیکھی جاتی ڈیزیز کی اور دوسری چیز وہ ہے فرٹیلیٹی کہ کس طرح ہم فرٹیلیٹی کو امپروف کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم پین کو منیج کر سکتے ہیں یہ دو چیزوں کی دو چیزوں جو دو چیز ہیں یہ میڈ فوکس ہوتی ہیں ہمارا اس کے بعد اگر ہم میڈیکیشن کی بات کریں تو ہم انڈومیٹریوسٹ کو سپریس کرنے کے لئے ہارمونز دیتے ہیں جس میں ورث کنٹرول پلز دی جاتی ہیں اور گونیڈو ٹروپنگ ریلیزنگ ہارمونز دی جاتے ہیں اس کے بعد میڈیکیشن ہے وہ دی جاتی ہے ان سب کا فنکشن ایک ہی ہے کہ وہ ہارمونز جو کہ پیریڈز کاز کرتے ہیں یہ ان کو جا کے سٹاپ کر دیتی ہیں تو جس سے ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم آن ہولڈ ہو جاتا جس سے پین سے ریلیف مل جاتا ہے اس کے بعد ہم انسیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں پین کے لئے اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکیشن یوز کرنے سے یہ سیمٹمز جو ہیں انڈومیٹریوسٹ کے وہ امپروو ہو جاتے ہیں لیکن کوئی سالوں بعد یہ دوبارہ پھر شروع ہو جاتے ہیں تو اچھے اور بیسٹ آؤٹکم کے لئے پھر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں دو پرسیزرز کو اکٹھے کرتے ہیں دو چیزوں کو یعنی سرجری بھی پرفارم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میڈیکیشن بھی دی جاتی ہیں سرجری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پروسیزر ہے جسے ہم کہتے ہیں لپیروسکوپ اس کے اندر ڈاکٹر آپ کو اپڈامین کے اوپر ایک سنٹی میٹر کا کاٹ کرے گا کاٹ کرنے کے بعد وہاں ایک ایک تین ٹیوب لیک ٹول ہوتی ہے جسے لپیروسکوپ کہتے ہیں وہ انجیکٹ کی جاتی ہے اس کے بعد جس کے ذریعے ہم ایزی لی دیکھ سکتے ہیں انڈومیٹریوسس کو اس کا معینہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے فائیو میلی میٹر کا اس کو اس لپیروسکوپ کے ذریعے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ جا کے جو اب نارمل گروت ہوتی ہے ٹیشو کی یوٹس کے بحر اس کو ریموو کر دیتے ہیں تو اس سے پین سے بھی ریلیف مل جاتا اور جو انفرٹیلیٹی کا ایک ایشو ہے وہ بھی امپروو ہو جاتا تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو فیڈویک لازمی دیجئے گا اور میں اقتتام چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہیلدی لائف جائیں اور انشاءاللہ ملاقات دیتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں